امریکہ اور جاپان کے بیچ تناف چرم پر تھا چھے اگست کو ہیروشیما پر امریکہ نے مانو اتحاس کا سب سے خطرناک بم گرایا پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا اس سے پہلے کی جھٹکے سے دنیا اوپر پاتی تین دن بعد یعنی نو اگست کو ناغا ساکی پر دوسرا بم گرا دونوں پرمانو بم تھے دوسرا وشوید تو اس کے چند دنوں بعد ختم ہو گیا لیکن دنیا کے گھاو بڑھ گئے پھر سیوکت راشتر بنا اور انتر راشتری شانتی قائم کرنے پر باتچی شروع ہوئی سیوکت راشتر مہا سبھا میں جو پہلا پرستاو سرو سمتی سے پارت ہوا وہ پرمانو ہتھیاروں سے ہی جڑا تھا پرستاو میں کہا گیا کہ پرمانو ارجہ پر اس طرح نینترن کیا جائے تاکہ اس کا استعمال صرف شانتی پونھ ادیشوں کے لیے ہو پرمانو اور دوسرے جن سنگھار ہتھیاروں سے سبھی دیشوں کو مکت کیا جائے یہ پرستاو 24 جنمری 1946 کو پارت ہوا اس کے زور تو 1946 میں جیسے ورلڈ وار کتم ہوئی تھی اور لوگوں نے بھیانکر پرنام دیکھے جو دو نیوکلر ویپنز گرائے گئے تھے ناگستا کے اور رشما کے اوپر تب ہی صحیح چرچہ ہو رہی تھی کہ اس کو الیمنٹ کیا جائے 1946 میں اس کے پہلی چرچہ ہوئی پھر 1958 میں پھر 1975 میں پھر 2017 میں تب سے کوشش کی جاری ہے کہ دنیا سے ہر پرکار سے نیوکلر ویپنز کو ختم کیا جائے کیونکہ سب سے بڑا تھریٹ جو ہیں ہیومن کائنڈ کو وہ نیوکلر ویپنز گئے اس کے بعد سے پرمانو ہتھیاروں کو ختم کرنے کی دیشہ میں کئی قدم بڑھائے گئے اس کے بعد سب سے اہم قرار ہوا 1968 میں جب دنیا کے کئی دیشوں نے پرمانو ہتھیاروں کی اپرسار کی سندھی پر ہستاکشر کیے اس سندھی کو نپٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پانچ مارچ 1970 کو یہ سندھی لاغو ہوئی اس کے مطابق ایک جنوری 1966 تک جن دیشوں نے پرمانو ہتھیار وکسٹ کیے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی دیش اس دیشہ میں آگے نہیں بڑھیں گے تین دیشوں نے اس سندھی پر ہستاکشر نہیں کیے اس میں بھارت، پاکستان اور اسرائیل شامل ہیں آگے چل کر ان تینوں دیشوں نے پرمانو ہتھیار بنائے 2011 میں استت میں آئے ڈکشن سودان بھی اس کا ہستاکشر ہی نہیں ہے NPT کے وقت جن دیشوں کے پاس پرمانو ہتھیار تھے وہ سبھی سیوکت راشتر سورکشہ پرشت کے ستھائی صدسے ہیں امریکہ، بریٹن، فرانس، روس اور چین اس وقت تک پرمانو ہتھیار بنا چکے تھے ظاہر ہے ان دیشوں پر NPT اثاردار نہیں رہتی اترکوریا نے NPT پر ہستاکشر کیا لیکن 2003 میں وہ NPT سے باہر آ گیا نکلیر ڈان پرولیفریشن ٹریٹی کا آرٹکل سکس ہے اس میں بھی نکلیر ڈیساویمنٹ کی بات ہوتی ہے اور جب جب بھی ریویو کمیشن ان کا ریو کون جسے کہتے ہیں بیٹھتا ہے بڑی جوڑدار وقالت ہوتی ہے نکلیر ڈیساویمنٹ کی ریجولیوشن وہاں بھی پاس کیے جاتے ہیں ان میں بھی وہاں بھی باچت کی جاتی ہے لیکن حل کچھ نہیں نکلتا ہے جن راستروں کے پاس نہیں ہے ہتھیار وہ ان راستروں کے پاس جن کے پاس ہتھیار ہے ان کے اوپر جوڑ ڈالتے ہیں 1978 میں جب سیونکت راستر مہا سبھا کی بیٹھک ہوئی تو اس میں پرمانو نرستی کرن کا مددہ زور شور سے اٹھا 1982 میں نیو یورک میں پرمانو ہتھیاروں کو خاتم کرنے کے لیے اعتحاس ایک ریلی ہوئی اس میں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا جنوری 1998 میں سیونکت راستر نے ایک سنزدھا کا گھٹن کیا United Office for Disarmament Affairs یعنی یونوڈا اس سنزدھا کا لکش لینڈ مائنز جیوک اور ان ودبھنس کاری ہتھیاروں پر نکیل کسنا ہے لیکن سب سے پرمک لکش ہے پرمانو نرستی کرن اور اس کا اپرسار حالانکہ 2 دسمبر 2009 کو سنیوکت راستر مہا سبھا نے سرو سممتی سے ایک پرستہ اپارت کیا اس میں تیہ ہوا کی 29 اگست کو ہر سال پرمانو پرکشن کے خلاف انتر راستری دیوست کے طور پر منایا جائے گا اس کے علاوہ غیر سرکاری اس طروں پر بھی کئی کوششیں ہوئیں اور پرمانو مقت دنیا بنانے کے لیے کئی دیشوں نے سنکلپ ظاہر کیا اس دشاں میں سنیوکت راستر نے 2013 میں ایک ضروری قدم اٹھایا 26 ستمبر 2013 کو مہا سبھا کی بیٹھک کے بعد ایک پرستہ اپارت ہوا جس میں تیہ ہوا کی 26 ستمبر کو پرمانو ہتھیاروں کے پون انمولن ہے تو اور پرمانایا جائے گا یہ بھی تیہ ہوا کی 2018 تک اس دشاں میں سنیوکت راستر کا اچھستریا انتر راستری سمیلن میں اس کی سمیقشہ کی جائے گی اس میں صدر سے دیشوں کے علاوہ سیویل سوسائیٹی, اینجیو اکادمی دنیا اور میڈیا کو بھی نیرستری کرن کے بارے میں جاگرک کیا جائے گا سنیوکت راستر میں جب اس پرستاو پر ووٹنگ ہوئی تو 137 دیشوں نے اس کا سمرتن کیا 28 نے ورود میں ووٹ ڈالا جبکہ 20 دیشوں نے اس میں حصہ نہیں لیا اس کے بعد سے اب تک اس دشاں میں تین اور پرستاو پارت ہو چکی ہے دوہجار تیرہ کے دسمبر میں یونائٹیڈ نیسنز جنرل اسیمبلی نے ایک ریجولیوشن پاس کیا تھا کہ ستمبر کو دیویس کے دین ایک نکلیر ڈسارمنٹ ڈے منایا جائے گا لیکن دو تین سالوں تک سنگھرس رہا اور لگاتار ریجولیوشن پاس ہوتے رہا لیکن پچھلے ورس اس کے منایا گیا اور ہمارے بھارت کے بھی جو وہاں کے سید اکبر اددین تھے جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو یونائٹیڈ نیسنز میں انہوں نے جا کر ایک اپنی بھارت کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن پیپر کو رکھا اور ہم نے اس کا سمرتھن کیا ہے دوہزار چودہ میں ہر سال چھبیس ستمبر کو پرماڑو ہتھیاروں کے پونڈ انمولن کے لیے انتراشتی دیوست منایا جاتا ہے یہ دیوست دنیا کے تمام دیشوں کو پرماڑو ہتھیاروں کے خطرے کے پرتی جاگرو کرنے اور انمولن کے لیے منایا جاتا ہے امریکی راشتپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے اترکوریائی نیتا کیم جونگ ان کی ان کے ساحس اور کوریائی پرائیدویب کو پرماڑو ہتھیاروں سے مقت بنانے کی دشاہ میں ان کے قدموں کو لے کر سراہنا کی لیکن قریب ایک سال پہلے حالات بلکل اُلٹ تھے ٹرمپ نے اترکوریائی کو پوری طرح سے نشٹ کرنے کی دھمکی دی تھی خاص طور پر اترکوریائی کے ایک کے بعد ایک پرماڑو پرکشنوں نے دنیا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی اترکوریائی کے پچھلے سال ہوئے پرکشن کے بعد جب سنیوکت راشت مہا سبھا کی ویٹھک ہوئی تو یہ معاملہ سبھی دیشوں کی چنتہ کے دائرے میں تھا سنیوکت راشت نے پرماڑو ہتھیاروں پر پاوندی لگانے سے جڑے قرار کو دنیا کے سامنے رکھا تو 51 دیشوں نے اس پر ہستاکشر کیے بیتے دو دشکوں میں اسے پہلی بڑی بہوپکشیہ سندھی مانا گیا مانا جا رہا ہے کہ اب تک قریب 60 دیشوں نے سندھی پر ہستاکشر کر لیے ہیں حالانکہ اس پک دنیا کے پرماڑو شکتی سمپن دیشوں نے اس سندھی کو خارج کر دیا تھا کوئی بھی پرماڑو استر والے راستر نے اس میں پرویش نہیں کیا ہے اس میں اس کو ہستاکشر نہیں کیا ہے نہ اس کا سمرتن کر رہا ہے کئی راستروں کی کئی سمسیاں ہیں جیسے ابھی بھی فرانس اور امریکہ جیسے راستر مانتے ہیں کہ پرماڑو استر کا سرکشہ میں ایک جبردست بھومکہ ہے اور اس بھومکہ کو نکار دی رہا ہے جب اوبامہ کے سمیں ساری دنیا بات کر رہا تھا کہ ہمیں پرماڑو نرستری کرن کی طرف دراصل مہینے بھر کی وارتہ کے بعد جولائی دوہزار سترہ میں دو تیہائی بہومت سے سنیوکت راشنے سندھی کو انگی کرت کیا تھا اس کے بعد کئی دیشوں نے اس پر ہستاکشر کرنے پر رضا مندی ظاہر کی سندھی کے تہت کوئی بھی دیش بھوشے میں نہ تو پرماڑو ہدھیار بنائے گا نہ پریقشن کرے گا نہ رکھے گا اور نہ ہی اس کا پرسار کرے گا حالانکہ امریکہ بھارت اور پاکستان سمیت دنیا کی سبھی نو پرماڑو شکتیوں نے اس سندھی کا بہشکار کیا جبکہ سندھی پر ہستاکشر کرنے والے دیشوں نے پرماڑو شکتی سے لیس دیشوں کی آلوش نہ کی اس سندھی کے ویروہد میں صرف ایک دیش نیدلینڈز نے ووٹ کیا جبکہ ایک دیش سنگاپور مددان سے دور رہا اور باقی پرماڑو شکتی سمپن دیشوں نے اس کا بہشکار کیا بھارت کے اور بھی کئی کئی کارن ہے نہیں کرنے گا یہ چاہتا ہے کہ کانفرنس اور ڈیسارمنٹ میں اس کا نیگوشییشنز ہو اس میں سارے پرماڑو جو ہتھیا رکھنے والے راست ہیں وہ آئے وہ بیٹھ ہیں اور ایک ٹرسٹ بنے ایک کانفرنس بنے ان سارے راستوں کے بیچ میں جن کے پاس ہتھیا رہے ہیں اور ایک نونڈسکرمنیٹری یونیورسل ٹریٹی کی بات بھارت بہت دینوں سے کر رہا ہے تو بھارت تو ایسا ہی چاہتا ہے بھارت کا کہنا تھا کہ پرماڑو نرستر کرن کی وارتہ کانفرنس آف ڈیسارمنٹ کے تحت ہونی چاہیے سینکتو راچھ نے اس کے لیے یونوڈا نام کی ایک سنستہ بنا رکھی ہے بھارت کا ماننا ہے کہ جب تک اس کے دائرے میں باتچیت نہیں ہوگی تب تک نردھاریت سمیں سیما کے بھیتر اماندار کوششیں نہیں ہو سکتی اور پون نرستری کرن کا سپنا 1964 میں پرماڑو اپرسار سندھی کے تحت نرستری کرن کرنے کے وادے کرنے کے پاوجود مہا شکتیوں اور دوسرے کئی تیشوں میں پرماڑو ہتھیاروں کی پڑھت روکنے کے لیے حال کے ورشوں میں خاص پرگتی نہیں ہوئی ہے سیونکتر آشت کے مطابق اب تک دو ہزار سے زیادہ پرماڑو پرکشن ہو چکی ہیں حالانکہ کچھ آکڑے آشوست ضرور کرتے ہیں سٹوکھوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیوٹ یعنی سپری کی حال ہی میں جاری ہوئی ایئر بک کے مطابق دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی سنکھیا گھٹ رہی ہے بیدے ایک سال میں ہی دنیا سے چار سو ستر سے زیادہ ایٹمی ہتھیار کم ہو گئے حالانکہ کچھ دیشوں کے بیچ پرماڑو ہتھیاروں کو لے کر پرتس پردھا بڑھی بھی ہے لیکن بیدے کچھ دشکوں میں پرماڑو نرستری کرن اور اپرسار کے لیے بیشوک سندھیاں اور دوی پکشی سمجھوتوں نے نرستری کرن کی دشاں میں کافی اہم یوگدان دیا ہے دو بڑے قرار ہوئے سب سے پہلے ایک نیوکلیر پرویفریشن ٹریٹی نیوکلیر پرویفریشن ٹریٹی میں بھی تقریباً 119 سے 120 دیشوں نے اس کے اوپر سائن کے ہوئے جو نیوکلیر پاورز ہیں نیوکلیر پاورز جو ہم سے پہلے تھے جس میں رشیا ہے، امریکہ ہے فرانس، یوکے، چائنا یہ بھی انہوں بھی نپٹی کے سیگنیٹری نہیں ہے کیونکہ یہ نیوکلیر پرویفریشن ٹریٹی ہے کہ نیوکلیر ہتھیاروں کو اور پرویفریشن ٹریٹی نہیں ہونے دیا جائے گا یہ تو پہلے سہی تھے یہ ٹریٹی ان کے اوپر لگو نہیں ہے پھر ایک اور جو ٹریٹی تھی سی ٹی بیٹی جس کے بعد تابق آپ کو فیچو جو ٹیسٹنگ ہے اپنے ہتھیاروں کو اور اگرو کرنے کے لیے اس کے اوپر بیل لگایا ہوئے نپٹی پر حضباکشر کرنے کے بعد 1993 میں دکشن آفریکہ دنیا کا پہلا ایسا دیش بنا جس نے اپنے پرمانو ہتھیار نشٹ کر دیے اس کے بعد 1995 میں کبھی سوویت سنگ کا حصہ رہی بیلاروس، خزاکستان اور یوکرین نے پرمانو اپرسار سندھی پر حضباکشر کیے اور سبھی پرمانو ہتھیار روس کو لوٹا دیے الجیریہ نے 1980 کے دشک میں اپنا پرمانو کارکرم شروع کیا لیکن 90 کے دشک میں پرمانو اپرسار سندھی مان لی اور پرمانو کارکرم روک دیا برازیل اور ارجنٹینہ کی آپسی ہور جگ ظاہر ہے دونوں دیشوں نے 1970 اور 1980 کے دشک میں پرمانو ہتھیار بنانے کی کوشش کی لیکن بعد میں دونوں دیشوں نے پرمانو اپرسار سندھی کو مان لیا اور مانا جاتا ہی کہ وہاں کوئی پرمانو ہتھیار نہیں ہے اسی طرح جرمنی اور جاپان نے دوسرے وشویدھ کے دوران پرمانو ہتھیار بنانے کی کوشش کی ان کے مہاویناش سے سمک لیتے ہوئے اسے زیادہ باتوں نہیں دیا وشویدھ کی اشتتی ہے 94% سے زیادہ ہتھیار دو راشٹوں کے پاس سمیت ہے وہاں ہے امریکہ اور روس اب جب تک یہ دونوں راشٹ کوئی پحل گمبھیر پحل نہیں کرتے ہیں تب تک پرمانو نرستری کرن کی بات سوچنا بھی بیارت ہوگا تو اسی کرم میں ہم یہ جو اندائیٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں جسے بڑھا ہی پاپیلرلی کہا جاتا ہے بینٹریٹی جسے کئی راشٹوں نے مل کر سو سوپر راشٹوں نے اس کا سمرتن کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کنوینسن کے روپ میں ہے بھارت بھی بہت دنوں سے جبردست مقالت کر رہا ہے کہ ایک کیمیکل ویپنس کنوینسن اور بائیولجیکل اینڈ ٹاکسین ویپنس کنوینسن کے طرز پر ایک نکلیر ویپنس کنوینسن استحاپیت کی جائے اور اس پر پرمانو نرستری کرن کی بات کی جائے عراق نے 1970 کے دشک میں پرمانو کارکرم شروع کیا لیکن 1981 میں اسرائیل کے ایک ہوای حملے 1991 کے کھاڑی ید اور لمبے اور کڑے پرتیبندوں کے بعد یہ بند ہو گیا لیویا نے بھی پاکستانی ویگیاں نک عبدال قدیر خان کی سہایتہ سے پرمانو کارکرم شروع کیا تھا لیکن جلد ہی اس کا پلٹاک شیپ ہو گیا اور اس نے اپنا کارکرم بند کر دیا سویڈن اور سویڈزر لینڈ نے 1950 اور 1960 کے دشک میں پرمانو ہتھیاروں پر شودھ کرنا شروع کیا اور بعد میں ہتھیار نہیں بنانے کا سنکل پلیا دونوں دیشاش دنیا کو پرمانو ہتھیار موقت بنانے پر خاص زور دیتے ہیں چین کے پرمانو پرکشن کے بعد تائیوان نے بھی اپنا پرمانو کارکرم شروع کیا لیکن بعد میں پرمانو اپرسار سندھی کو مال لیا یہ جاننا دلچسپ ہے کہ اترکوریا 2003 تک اس سندھی کا حصہ تھا حالانکہ سندھی سے الگ ہونے کے بعد وہ لگاتار پرمانو پرکشن کرتا رہا لیکن بیتے کچھ مہینوں میں امریکہ سے سدھرتے رشتوں کے بیج اترکوریا نے حال فلحال میں کوئی پرمانو پرکشن نہیں کیا ہے روس اور امریکہ کے پاس دنیا کے کل سکریہ ہتھیاروں کا 92 فیزدی زکھیرا ہے لیکن سال 2010 میں پراغ میں ہوئے سٹرٹیجک آمس ریڈکشن ٹریٹی کے تحت دونوں دیشوں کو اپریل 2018 تک اپنے پرمانو ہتھیاروں کے زکھیرے کو ایک سمان کرنے کا سمجھوتا ہوا ہے یہی نہیں اس کے بعد 2020 میں دونوں دیشوں کے بیچ نئے سمجھوتے پر بیچار بھی کیا جانا ہے یہ اگست 1942 کی بات ہے امریکہ کے مین ہٹل میں دیزی سے گفت مشن پر کام چل رہا تھا قریب ایک لاکھ تیس ہزار لوگ اس مشن پر لگے ہوئے تھے قریب تین سال کی محنت اور آج کے حساب سے پچیس بلین ڈالرز کے خرچے کے بعد سولہ جولائی 1945 کو امریکہ نے اپنا پہلا پرمانو پرکشن کیا یہ دنیا کا بھی پہلا پرمانو پرکشن تھا نیو میکسکو میں ہوئے اس پرکشن کا کوڈ نام تھا ٹرینیٹی پرکشن کے ٹھیک 21 دن بعد یعنی 6 اگست 1945 کو جاپان کے ہیروشیما شہر پر یہ بم پہر بن کر گرا ایک مہینے کے بھیتر قریب ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی لیکن امریکہ نہیں رکھا تین دن بعد یعنی 9 اگست 1945 کو ناغہ ساکی میں بھی اس بم نے مانو اتحاس کی ایک اور بھیشن تراصدی کی عبارت لکھی اس بار 75,000 لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مارے گئے 24 جنوری 1946 کو سنیوکت راشنے دنیا کو پرمانو ہتھیانوں سے مکت بنانے کا سنگ کل پڑیا لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی 29 اگست 1949 کو سوویت سنگ نے کزاکستان میں پہلی چنگاری کے کود نام سے اپنا پرمانو پرکشن کر ڈالا 3 اکٹوبر 1952 کو برٹن نے آسٹریلیا کے مونٹے بلوں میں اپنا پہلا پرمانو پرکشن کیا ادھار امریکہ نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے 1 نومبر 1952 کو ہائیڈروزون بم کا پرکشن کر دیا 17 فروری 1958 کو UK ڈسارممنٹ کیمپین کی شروع پات ہوئی 1 دسمبر 1969 میں انٹارکٹکا سندھی کے ذریعے انٹارکٹکا کشیتر میں نیوکلئر ٹیسٹ بین کر دیا گیا اس کے باوجود ہتھیاروں کی ہور کم نہیں ہوئی 13 فروری 1960 کو فرانس نے بھی سہارا ریگستان میں اپنا پرمانو پرکشن کیا 30 اکٹوبر 1961 کو سوویت سنگ نے اب تک کا سب سے بڑا بم پرکشن کیا 5 اگست 1963 کو پارشیل ٹیسٹ بین ٹریٹی سامنے آئی جس میں ہوا، سپیس اور پانی کے بھیتر پرکشن پر روک لگا دی گئی 16 اکٹوبر 1964 کو چین نے بھی سنگھ کی آنگ میں اپنا پرمانو پرکشن کر دیا 1968 میں ہستاکشر ہونے کے بعد 1970 میں پرمانو اپرسار سندھی کی گھوشنا ہوئی لیکن دنیا کے دیشوں نے اپنی سرکشا کے لیے پرمانو پرکشن جاری رکھے 18 مای 1974 کو بھارت نے پوکرن میں سمائلنگ بuddha کے کوڈ نام سے اپنا پرمانو پرکشن کیا 22 ستمبر 1989 میں دکشنی ہند بہا ساغر میں پرمانو دھماکہ ہوا مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کی مدد سے دکشن افریقہ نے یہ دھماکہ کیا اس بیچ دنیا میں ہتھیاروں کے خلاف لوگوں کا ویروت بڑھتا جا رہا تھا 12 جون 1982 کو نیو یورک کے سنٹرل پارگ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پرمانو ہتھیاروں کے خلاف اکھٹا ہوئے 6 اگست 1985 کو دکشن پرشانت پرمانو مکت کشیتر سندھی پر ہستاکشار ہوئے کوک آئس لینڈ میں ہوئی اس سندھی سے دکشنی پرشانت کشیتر کو پرمانو مکت گھوشت کیا گیا 30 ستمبر 1986 کو اسرائیل کے پرمانو کارکرم کا خلاصہ ہوا سنڈے ٹائمز اخبار نے خبر چھاپ کر وہاں 200 پرمانو ہتھیار ہونے کا دعوہ کیا 8 دزمبر 1987 کو سوویت سنگ اور امریکہ کے بیچ ہتھیار سمیت کرنے کی سندھی ہوئی سندھی کے ذریعے مدھیم دوری کی مسائلیں ختم کرنے پر سہمت ہوئی اس بیچ کئی دیش NPD سے جڑتے گئے 10 جولائی 1991 کو دکشن افریقہ نے NPD میں شامل ہونے کی خوشنا کی اس نے اپنے سبھی پرمانو ہتھیار نشت کرنے کا دعوہ کیا 15 ستمبر 1995 کو دکشن پورو ایشیا کے دیشوں نے پرمانو مکت ہونے کی گھوشنا کی اس میں برما سے فلیپینز لاوس ویتنام اور انڈونیشیا شامل ہیں اس کے بعد 11 اپریل 1996 کو افریقہ کے 43 دیشوں نے مصر کے پیلن ڈاما سندھی پر استاکشر کر خود کو پرمانو مکت گھوشت کیا 1 جون 1996 کو یوکرین نے خود کو پرمانو مکت ہونے کی گھوشنا کی 24 ستمبر 1996 کو کومپریہنسیو نیوکلیر ٹیسٹ بین ٹریٹی یعنی سی ٹی بی ٹی پر امیریکہ روز چین فرانس اور برٹن نے ہستاکشر کیے بھارت نے ہستاکشر کرنے سے منہ کر دیا 27 نومبر 1996 کو بیلاروز بھی پرمانو مکت ہوا مائی 1998 میں بھارت نے ایک اور پرکشن کیا اسی سال پاکستان نے بھی پرکشن کا دعویٰ کیا اس کے بعد کچھ سالوں کی شانتی رہی لیکن 2003 میں اترکوریا نے نپٹ سے باہر آنے کا اعلان کر چنتائیں بڑھا دی 9 اکٹوبر 2006 کو اترکوریا نے پرمانو پرکشن کا دعویٰ کیا ہتھیاروں کی ہور سے مانف جاتی کو بچانے کے لیے سال 2010 کے بعد پہل تیز ہوئی ہیں مارس 2013 میں نوروے میں پہلا مانویے سمیلن آئی جت ہوا فروری 2014 میں میکسیکو میں ہوئے سمیلن میں بھی ہتھیاروں پر پورن پرتیبند کی مانگ دہرائی گئی یہی مانگ آسٹریلیا میں بھی دہرائی گئی سات جولائی 2017 کو سنیوکت راشتر نے پرمانو ہتھیار پتیبند سندھی کو اپنایا سنیوکت راشتر کے دو تیہائی سدسے دیشوں نے سندھی کے پکشن پوٹ کیا اتحاس میں پرمانو بم کا پریوک صرف دو بار کیا گیا 1945 میں ہیروشما اور ناغاساکی میں پرلائی مچانے کے بعد پوری دنیا کو اس بم کی پتھانس کاری طاقت کا اندازہ ہوا تب سے لے کر اب تک انہیں خاتم کرنے اور روکنے پر دنیا بھر میں پریاس چل رہے ہیں سیوکت راشتر کی نرستری کرن ماملوں کی کاریالیں یو اینو ڈی اے کے مطابق ان کوششوں کے باوجود اس وقت دنیا میں تقریباً چودہ ہزار پانسو کے آس پاس پرمانو ہتھیار ہیں اور 1945 کے بعد سے اب تک تقریباً دو ہزار بار سے زیادہ پرمانو بم کا پریشن کیا جا جکا ہے ان غاتک ہتھیاروں کو دنیا سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے انہیں پوری درہ ختم کرنا لیکن دنیا کے کچھ دیشوں کو اس کے لیے منانا بہت بڑی چنوٹی ہے دنیا میں کس دیش کے پاس کل کتنے ہتھیار ہیں اس کا صحیح اور آدھیکارک اندازہ لگانا کافی مشکل ہے باوجود اس کے کچھ سزدھاؤں نے اپنے اپنے اس طر پر ان غاتک ہتھیاروں کی موجودگی کے انمان جتائے ہیں اسی سال امرکی سزدھا آمز کنٹرول ایسوسیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں روس کے پاس سب سے زیادہ قریب 6,850 پرمانو ہتھیار ہے امرکہ کے پاس کل 6,550 پرمانو ہتھیار ہے جبکہ فرانس 300 ہتھیاروں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اس کے بعد چین کا ستھان آتا ہے جس کے پاس قریب 280 پرمانو ہتھیار ہے پی پائیپ میں سب سے کم 215 ہتھیار برٹن کے پاس ہے پاکستان اس معاملے پر چھٹویں ستھان پر ہے اس کے پاس 145 پرمانو ہتھیار ہے خریب 135 ہتھیاروں کے ساتھ بھارت سوچی میں ساتھویں ستھان پر ہے جبکہ ازرائیل کے پاس اسی اور اترکوریا کے پاس 15 سے زیادہ پرمانو ہتھیار ہونے کا انمان ہے آلگ الگ دیشوں کے تھنگ ٹینک اور پرمانو ہتھیاروں کی ریسرس سے چڑے سندھاؤں کے انمان آلگ الگ ہیں لیکن ہتھیاروں کی موجودگی کا گرم لگ بھگ ایک سا ہے کئی راستوں کی کئی سمسیاں ہیں جیسے ابھی بھی فرانس اور امریکہ جیسے راست مانتے ہیں کہ پرمانو استر کا سرکشہ میں ایک جبردست بھومی کا ہے اور اس بھومی کا کو نکار دہی رہا ہے جب اوبامہ کے سمیے ساری دنیا بات کر رہا تھا کہ ہمیں پرمانو نرستری کرن کی طرف قدم بڑھایا جائے اس سمیے فرانس نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ڈیٹرنس کے لیے نکلیو ریپنس کی ہوا شکتہ ہے اگر امریکہ نہیں کرتا ہے تو نشیتھین پوٹین جیسے جو ساسک والا روس وہ ہستاکچر نہیں کرے گا اگر امریکہ اور روس نہیں ہستاکچر کرتا ہے تو نشیتھین چین نہیں ہستاکچر کرے گا اگر چین ہستاکچر نہیں کرتا ہے تو بھارت نہیں کرے گا بھارت نہیں کرے گا تو پاکستان نہیں کرے گا تو یہ ایک چکر ہے ان تمام دیشوں میں سے سب سے زیادہ چنتہ اتر کوریا اور پاکستان کو لے کر جتائی جاتی رہی ہے اتر کوریا نے جب اپنا چھٹما پرمانو پر اکشن کیا تو دنیا کے ہوش اور گئے سیونکت راشتر کی تمام جیتاونیوں اور پابندیوں کے باوجود اس نے اپنا پرمانو کارکرم چاری رکھنے کی بات کہ کر کوریا ہی پرائی دوئی میں بسے دیشوں سمیت دنیا کے تمام دیشوں کی چنتائیں بڑھا دی ہیں حالانکہ اسی کوریا کی اتحاس کو دیکھتے ہوئے اس پر پوری طرح سہمت نہیں ہوا جا سکتا وہیں دوسری چنتہ پاکستان کو لے کر ہے بہا کے اندرونی حالات اور راجنیت کا ستھرتہ دیکھتے ہوئے پرمانو ہتھیاروں کے آتنکیوں کے ہاتھوں میں جانے کیا شنکہ جتائی جا رہی ہے پاکستان کی اور سے ایک بڑی چنتہ اس کے اتحاس کو لے کر بھی ہے پاکستان کے پرمانو کارکرم کے اگوا رہی ایک تیو خان نے 2004 میں یہ قبول کیا تھا کہ انہوں نے اترکوریا ایران اور لیبیا کے ساتھ پرمانو کارکرم ساجہ کیا تھا پاکستان کی پورو دنیا کی دیشوں نے پرمانو ہتھیار بنانی کی ہور میں کمی تو لائی ہے لیکن اس پر دن و دن بڑھ رہا خرچ چنتہ برکرار رکھتا ہے سینٹر فور آرمز کنٹرول اور نون پرولیفریشن کے مطابق بیتے کچھ سالوں میں دنیا کے دس پرمانو اپرسار پر اپنا خرچہ لگاتار کم کر رہے ہے جبکہ نئے پرمانو کارکرموں پر ہو رہے خرچ لگاتار بڑھ رہے ہے